پاکستان کی خوبصورت اداکارہ لیلہ کا تعلق پاکستان کے صوبہ پنجاب کے شہر میاں والی سے ہے لیلہ کا اصل نام رکش کمر ہے مادری زبان پنجابی ہے اداکارہ لیلہ کی ریلیز ہونے والی پہلی اردو فلم لیلہ مجنو تھی جو سن انیس سو ستاون کو ریلیز ہوئی اداکارہ لیلہ نے اپنے ابتدائی دور میں ساتھی اداکارہ یعنی سپورٹنگ اداکارہ کے طور پر کام کیا اور سن انیس سو انسٹھ میں بنائی جانے والی فلم کرتار سنگھ کے گانے دیسان دا راجہ میرے بابل دا پیارہ سے بے پناہ شورت حاصل کی بچے بچے کی زبان پر یہ گانہ تھا گانہ تو مشہور ہوا ہی لیکن اداکارہ لیلہ بھی پہچان میں آنے لگی اداکارہ لیلہ کے پنجابی گانے تو بہت ہی مشہور ہوئے اداکارہ لیلہ کا فلمی سفر بہت ہی کم رہا اس سفر میں جو کام کیا بہت اچھا کیا اداکارہ لیلہ کا فلمی سفر سن انیس سو ستاون سے سن انیس سو پینسر تک رہا جو آٹھ سال بنتا ہے اس دوران انہوں نے زیادہ تر سپورٹنگ رول ہی کیے صرف چند فلموں میں بطور ہیرون کام کیا اداکارہ لیلہ نے اپنے فلمی کیریئر کے دوران ہی پاکستان کے مشہور فوٹوگریفر نصیم پاپولر سے شادی کر لی تھی اور دو بچوں کو جنم دیا پھر نصیم سے طلاق لینے کے بعد مصنف خرشید اللہ سے شادی کر لی اداکارہ لیلہ فلم ایکٹرس سویٹی کی والدہ ہے اور مشہور فلم اور ٹی وی اداکارہ جانا ملکی نانی ہیں راج کر یوکے میں رہائش پذیر ہیں اداکارہ لیلہ نے کل چھپن فلموں میں سے اٹھارہ فلموں میں بطور ہیرون کام کیا باقی افتھتیس فلموں میں ساتھی اداکارہ یعنی سپورٹنگ رول میں کام کیا اداکارہ لیلہ کی اٹھارہ فلموں میں سے صرف پانچ فلموں نے کامیابی حاصل کی تین فلمیں سلور جبلی تھیں اور دو فلمیں ایورج تھیں باقی تیرہ فلمیں ناکام رہیں ان اٹھارہ فلموں میں اداکارہ لیلہ کے دس ہیروز تھے تفصیل پیش خدمت ہے اداکار اکمل کے ساتھ تین فلموں میں کام کیا اداکار یوسف خان کے ساتھ تین فلموں میں کام کیا اداکار حبیب کے ساتھ تین فلموں میں کام کیا اداکار کمال کے ساتھ دو فلموں میں کام کیا اداکار رتن کمار کے ساتھ دو فلموں میں کام کیا اداکار صدیر کے ساتھ ایک فلم میں کام کیا اداکار درپن کے ساتھ ایک فلم میں کام کیا اداکار محمد علی کے ساتھ ایک فلم میں کام کیا اداکار سلطان کے ساتھ ایک فلم میں کام کیا اداکار اسد بخاری کے ساتھ ایک فلم میں کام کیا اداکارہ لیلہ نے مجموعی طور پر جن اداکاروں کے ساتھ زیادہ کام کیا ان کی تفصیل اداکار علاؤدین کے ساتھ سولہ فلموں میں کام کیا اداکار تالش کے ساتھ سولہ فلموں میں کام کیا اداکار اسلم پرویز کے ساتھ بارہ فلموں میں کام کیا اداکار ذریف کومیڈین کے ساتھ دس فلموں میں کام کیا اداکار نظر کومیڈین کے ساتھ دس فلموں میں کام کیا اداکار اکمل کے ساتھ نو فلموں میں کام کیا اداکار مظہر شاہ کے ساتھ نو فلموں میں کام کیا اداکار صدیر کے ساتھ ساتھ فلموں میں کام کیا اداکار حبیب کے ساتھ چھے فلموں میں کام کیا اداکار اجاز کے ساتھ چھے فلموں میں کام کیا اداکارہ لیلہ نے تقریباً اکتالیس پاکستان کے چوٹی کے فلم ڈائریکٹرز کے ساتھ کام کیا ان میں نمائی طور پر ایم جے رانہ کے ساتھ چار فلموں میں کام کیا امین ملک کے ساتھ چار فلموں میں کام کیا مسود پرویز کے ساتھ تین فلموں میں کام کیا باقی سب ڈائریکٹرز کے ساتھ ایک یا دو فلموں میں کام کیا اداکارہ لیلہ کی فلموں کی باکس آفیس تفصیل سلور جبلی فلمیں بارہ تھی گولڈن جبلی فلمیں زیرو ایوریج فلمیں بارہ تھی اور فلاوپ فلمیں بتیس تھی اداکارہ لیلہ کی فلموں کی تعداد اداکارہ لیلہ نے اپنے فلمی سفر میں صرف چھپن فلموں میں کام کیا اردو فلمیں چاوالیس تھی پنجابی فلمیں بارہ تھی اداکارہ لیلہ کی یہ تمام فلمیں بلیک این وائٹ تھی کلر فلم کوئی نہیں تھی اداکارہ لیلہ کی چھپن فلموں کی مکمل تفصیل پر شکمت ہے لیلہ مجنو وعدہ چوم انتر جانے بہار ایز ای گیسٹ آرٹسٹ توحید بھروسہ کرتار سنگ لکن مٹی شیرہ نین جانے بہار جھومر گمراہ رہ گزر کلرک بہروپیا بھابی گل بدن عزت دل نادان خان بہادر رانی خان منزل سنہرے سپنے منگول صبح کہیں شام کہیں تاج اور تلوار گل بکاولن شیرہ شیرہ اسلام غالب سپیرن مفت بھر سکھ کا سپنا دروازہ ازرہ چوہدری اجنبی بلبل بلبل بغداد سسرال گھوم گھٹ آواز دے کہاں ہے بیٹا برسات میں ایز ای گیسٹ آرٹسٹ داماد خون کی پیاس باجی ایز ای گیسٹ آرٹسٹ میں نے کیا جرم کیا چوڑیاں شرارت مہندی والے حد چاچا خامخواہ ماما جی جلک اندی محبت وح بھئی وح کوہ کاف اور چھوٹی سی دنیا دوستو میرے اس چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں تاکہ میرا حاصلہ بڑھے اور میں مزید اچھا کام کر سکوں شکریہ